اسلام علیکم ویلکم ٹو رحمت کا کچن تو آج ہم کولڈ سینڈوچز بنا رہے ہیں جن کو سب وے سینڈوچز یا سب وے برگرز بھی کہا جاتا ہے اس کے لیے بسیکلی میں سیخ کباب کا استعمال کروں گی سب سے پہلے ہم سوس بنا لیں گے سوس ون میں چلی سوس اور میونیز کو میں نے مکس کر لیا ہے اور سوس ٹو میں میرے پاس پہلی پہلی سوس پریوی تھی جس پہ میں نے میونیز اور ہیلوپینوز پریوی تھی یہ بڑی مزے کی سوس جو ہے وہ ریڈی کر لی تھی اس کے بعد میں نے میجک سے ویجیٹیبلز کو کٹ کیا ویجیٹیبلز میں ہمارے پاس ہے جی بند ہو بھی ٹاماتر، کھیرے، پیاس ان کے علاوہ آپ اس میں شملہ میچ، آولیوز، ہیلوپینوز اور اپنی پسند کی کوئی بھی ویجیٹیبل آئٹ کر سکتے ہیں کباب کو میں نے فریزر میں سے نکال لیا ہے اور ساتھ میں میں نے سب رکھے ہیں یعنی کہ اپنے جو ہمارے برگر بند ہیں یا سینڈوچز بند ہیں ان کو میں نے رکھا ہے تو اب بانانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے فلیم آن کیا اس کے اوپر پین رکھا اور اس میں آئل ایڈ کر کے میں نے کباب کو ایڈ کر دیا کباب کیونکہ ہمارے چکن کے ہیں تو وہ اتنا ٹائم نہیں لیں گے لیکن پھر بھی اس کو ہم نے میڈیم لو فلیم پہ تھوڑی دیر کیلئے کک کیا ہے اور اب میں ان کو پلیٹ میں نکال لوں گے نیکس ٹیک آجاتا ہے اسیمبلنگ کا سو کٹ کرنے کے بعد اس کی پروپر اسیمبلنگ ہوگی سب سے پہلے تو میں سوس نمبر ون اس میں آئیڈ کروں گی سوس نمبر ون آئیڈ کرنے کے بعد کیبیج اس میں لگا رہی ہوں اس کے بعد کھیرے جو ہیں وہ میں نے لینٹ میں کٹ لیے تھے جو میں نے اس پہ رکھے ہیں نمک اور کالی میٹش اس پہ میں نے آئیڈ کی ہے فلیور دینے کے لیے سیخ کباب میں نے اس پہ ایس سچ ایڈ کر دیا ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو توڑ کے بھی ڈال سکتے ہیں یا آپ دو بھی رکھ سکتے ہیں سائٹ پہ میں نے ٹومیٹوز لگا دیئے ہیں یعنی کہ ٹاماتر جو کے ایک لک بھی بہت اچھی دیتے ہیں کلر بہت اچھا آتا ہے اور ٹیسٹ بھی ان کا بہت اچھا آتا ہے تو پیاس جو ہیں وہ میں نے رنگز کی فارم میں کٹ کر لیے تھے تو انین رنگز میں نے اس پہ لگا دیئے ہیں اوپر سے میں گریٹیڈ چیز جو ہیں وہ ایڈ کر رہی ہوں اس میں اب اس میں سوس نمبر 2 میں ایڈ کر رہی ہوں اس کو بسیکلی پورٹ کرنا بہت دیفیکلٹ ہو گیا تھا کیونکہ بوٹل جو ہیں وہ میں نے صحیح جوز نہیں کی تھی then فائنل تچ اپس جو ہیں وہ میں سوس نمبر 1 سے دے رہی ہوں آپ ایک پائپنگ بیگ میں ان سوسس کو فل کر کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں سو ہمارا جو فائنل ریزلٹ ہے یعنی ہمارے سب سینڈوچز کوڑ سینڈوچز یا سب برگرز جو ہیں وہ ہمارے ریڈی ہیں لاسٹ پر چیز کو ملٹ کرنے کے لیے میں نے ان کو تھوڑا سا آون میں بیک کر لیا تھا یہ بہت تیسٹی سینڈوچز بنے تھے اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی فرینڈز اور فیملی کے ساتھ میری ویڈیوز کو میری ریسیپیز کو شیئر کرنا مت بولیں اگر آپ مجھے کوئی فیڈبیک دینا چاہتے ہیں تو کومنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں اور مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اللہ حافظ جی رحمت کے کچن کو دیکھتے رہیں نئی نئی ریسیپیز انجوائی کرتے رہیں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو